ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ دیا in 10 Semper کے باگ نتیش کو محقی کا عطا پتا نہیں چلے گا اور یہاں ہمارے گھڑ بندر کی سب کار بلے گی اور انڈیا کا سفایا نشیط طور پر ہونا تیہ ہے پورا بشواس ہے کہ بیہار کی جنتہ انڈی اے کو بحمد دلائے گی نتشک مارگی پھر مکھی منتری بنیں گے ہم لوگ کوئی پریوار باد والے نہیں ہیں ہمارے لیے پورے بیہار کے لوگ میرے پریوار کے انگ ہیں میرے پریوار کے سدسے ہیں اور کچھ لوگوں کو سیمیت ہے پریوار بیٹا بیٹی یہی پریوار ہے اس کے علاوے اور کوئی نہیں ہے پارٹی کے اندر بھی جو لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی کوئی عجت نہیں ملتی ہے میدان جنگ میں سینائیں سج چکی ہیں مورچہ بندی بھی ہو چکی ہے اور ہو چکا ہے دیش کے دوسرے بڑے راجے بیہار میں چنانوی جنگ کا اعلان ان کے چہرے کا کمال ختم ہو چکا ہے بلکت ہو چکا ہے اور اب کیول اکیول بیساکھی کے سہارے وہ اپنی راجنیتی کو اور اپنی ستہ کو بھوک کو مٹانا چاہتے ہیں لیکن گریب کے بھوک کو نوجوان کو روزگار نہیں دینا چاہتے ہیں پلائن بڑھ گیا ہے اتنا زیادہ تو اس لیے ہم لوگ پوری طریقے سے تیار ہیں لیکن بیہار کی یہ چنانوی جنگ ویروڈیوں کی خلاف ہی نہیں بلکہ اپنوں کے ساتھ بھی لڑی جا رہی ہے اس چنانوی دنگل میں دوستی کے بندھن چھوٹے ہیں تو وہی رشتوں کے تار بھی ٹوٹ گئے ہیں بیہار کی اس مہا بھارت میں برسوں کے رشتے اور یارانے ستہ کی تہلیج پر پہنچنے سے پہلے ہی دم دوڑ چکے ہیں جی ڈی 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 ڈ اور کانگریس نے اپنے پہلوان چنانوی دنگل میں اتار دیئے ہیں بیہار میں اینڈی اے گٹ بندن کو جہاں نیتیش اور موڈی کی جگل بندی سے آس ہے وہی آر جی ڈی ڈی ستہ ویرو دی لہر پر سوار ہے لیکن چنانوی بسات پر شہ اور مات کے سکھیل میں سب سے زیادہ داؤں پر نیتیش کمار کی ہی ساخھ ہے جنتہ مالک ہے فیصلہ کرنا جنتہ کا کرتب یہ ہے ان کی ڈیوٹی ہے فیصلہ کرے گی جو ہی فیصلہ کرے گی لگاتار دو چنانو جیتنے والے نیتیش کا مقابلہ یوں تو آر جی ڈی کے تیجسوی یادہ اسے ہے لیکن اس بار کورونا کا یہ کال بھی ان کے گلے کی پھانس ہے دراصل بیہار کی یہ چنانوی جنگ بہت اہم اور بڑی ہے اسی لیے یہاں داؤں پر کئی راجنی تک دکجوں کی ساخھ بھی لگی ہے کہتے ہیں ستہ کا کھیل کا بھی تھمتہ نہیں ہے کرور کورونا کے اس کال میں بیہار میں 28 اکتوبر سے 7 نمبر تک تین چرنوں میں متدان ہوگا بیہار کی راجنی تی کے ڈی این اے کو بھی اگر دیکھیں تو سافہ کی لوگ ڈاؤن کے دوران پرواسی مزدوروں اور چھاتروں سے لے کر ابنیتہ سوشاند سنگ راجپود کی موت تک ہر سنبھاو مددے پر ہوئی راجنی تی بھی دراصل بیہار کی چنانوی بسات سے ہی پریرد رہی ہے اس دوران بیہار میں ستہ پکش اور وپکش کی نئی خیمے بندی بھی ہوئی اور کچھ نے تو خیمے ہی بدل لیے ہیں بیہار کے پورو ڈی جی پہ گپتیشور پانڈے کی بھی جی ڈی او میں شامل ہونے کی خبریں ہیں جنہوں نے سوشاند سنگ راجپود کیس میں اپنے بیانوں سے بیہار کی راجنی تی میں حلچل مچا دی تھی ظاہر ہے بیہار کی راجنی تی میں دل بدل فلحال ایک دلدل کی طرح نظر آ رہا ہے پٹنا کی سلکوں پر لگی یہ پوسٹر بھی گباہی دے رہے ہیں کہ بیہار میں سکتہ کے دعویداروں کے بیچ آر پار کا وقت قریب آ چکا ہے بیہار کی جنتہ نے موڈ بنا لیا اور جو انہوں نے جنہ دیش کا اپمانیت کرنے کا کام کیا تھا جو مہاگر بندھن کو انہوں نے ٹھگنے کا کام کیا ووٹ لے کر کے راج کر رہے ہیں جن کو جنتہ نے روک دیا تھا جس کے خلاف جنہ دیش منا تھا اس کو جو انہوں نے سکتہ میں لانے کا کام کیا وہ جنہ دیش کا اپمان کا بدلہ بیہار کی جنتہ لینے والی ہے چار سال میں جو چار سال چار سرکار جو بنایا گیا اس کا بدلہ بیہار کی جنتہ جو ہے لے گی جو وکاس ہوا انڈیا سرکار کا بیہار میں ہے اور جس طرح سے نریند موڈی جی بیہار کے وکاس کی چنتہ کرتے ہیں جب تک پوری بھارت کا وکاس نہیں ہوگا تو پردیش شرکار کا کام نریند موڈی سرکار کا سہیوگ دونوں سامنے میں ہیں اور بیہار کے لوگوں نے دیکھا ہے کہ اس طرح سے کام ہوا ہے کہتے ہیں راجنیتی میں نہ کوئی پرمانٹ دوست ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی دشمن ستہ کو سادھنے والی موجودہ راجنیتی کے دور میں ویسے بھی ضرورت یا فائدے ہی راجنیتی کرشتوں کی ایک ماتر کا سوٹی رہ گئے ہیں یہی وجہ ہے کہ پچھلے کارکال میں اچانک جاگی نیتکتہ کے چلتے اسطیفہ دے کر نیتیش کمار نے جن جیتن رام بانجھے کو مکہ منتری بنایا تھا بعد میں انہوں نے پد چھوڑنے سے انکار کر دیا اور آخر کار الگ مورچہ بنا کر ویپکش کے گھٹ بندن میں شامل ہو گئے لیکن اب چناؤں سے پہلے وہ نیتیش کے خیمے میں واپس لوٹ آئے ہیں ادھر پچھلے چناؤں میں انڈیے کا دامن چھوڑ کر آر جی ڈی سے گھٹ بندن کرنے والے راشتریے لوگ تانترک سماجوادی پارٹی کے نیتا اوپیندر کمار کشواہ اب آر جی ڈی سے ناتا توڑ چکے ہیں آر جی ڈی کانگریس اور دوسری پارٹیوں کے مہا گھٹ بندن کے علاوہ بی جی پی جی ڈی او کے انڈیے کے بیچ بھی گھماسان مچا ہوا ہے انڈیے میں سیٹوں کے بٹوارے کو لے کر جہاں رام بیلاس باسوان کی لوگ جنرشکتی پارٹی اور جی ڈی او کے بیچ تلوارے کھچی ہوئی ہیں وہی حال ہی میں آر جی ڈی کے قدہ ور نیتا ریگونش پرساد یادو نے بھی تیجاسو یادو کی کارشالی سے ناراض ہو کر پارٹی چھوڑ دی لیکن اس سے پہلے کی وہ بی جی پی کا دامن تھامتے ان کا سورگواز ہو گیا حالانکہ چناؤں سے پہلے ہر راج میں پالا بدل کا دور چلتا ہے ٹکٹ نہ ملنے پر نیتا باغی ہو جاتے ہیں لیکن بیہار کی راجنیتی کے دی اینے میں کچھ تو ایسا ہے کہ یہاں چناؤں سے پہلے اور چناؤں کے دوران نیتاؤں اور پارٹیوں کے پالا بدلنے کا کھیل بڑے پیمانے پر کھیلا جاتا ہے چناؤں کے سامنے سب کا ایک ہی لچھ ہوتا ہے کہ کسی طرح سے ستہ حاصل ہو تو نیتیس ہی نہیں لالو پرساد ہوں بھارتیہ جنتہ پارٹی ہوں رامبیلاس پاسبان ہوں اپندر کسواہ ہوں کوئی بھی راجنیتیق دل جو راجنیتیق دل کے مکھیاں ہیں ایک پڑکار سے کہا جائے تو ابھی راجنیتیق دل کیا ہے جو دل ہے سمجھئے کہ ایک طرح سے ایک پولیٹکل دکان چل رہی ہے تو ایک نیتیس کمار کی دکان ہے ایک لالو پرساد کی دکان ہے ایک رامبیلاس پاسبان کی دکان ہے تو سب لوگ ستہ میں بھاگیداری کے لیے پالا بدلتے ہیں دینے اور نیتیق دل کے جہاں تک بات کریں گے تو کوئی بھی نیتا اس میں اپنے کہے ہوئے بات پر وہ اڈگ نہیں ہوتے آپ کسی بھی دل کی بات کریں صرف نیتیس کمار کی بات نہیں کسی بھی نیتا کی بات کریں گے تو آپ دیکھیں گے کس طرح سے ان کا ڈینے اور نتکتہ دکھائی پڑے گا چناؤی اور خاص کر کے چناؤ کے سمیے میں تو آپ کو یہ کہیں دکھائی ہی نہیں پڑے گا دور دور تک ڈینے اور نتکتہ یہ صرف کہنے ہمارے اور آپ کے لیے کہنے کی بات بھر ہے جنتہ کو لوگوں کو بانٹنے کے چکر میں رہتے ہیں لوگوں کے بیچ میں بھرم پیدا کرنے کے چکر میں رہتے ہیں لیکن کچھ بولنے سے ہوتا ہے آج کل جو یہ سوشل میڈیا پر ٹویٹ کر کر کترہ ترہ کی بات کرتے ہیں لوگ کمال بات کرتے ہیں آج ایک آدمی کا ہم نے دیکھا کسی طرح کا وقتب کمال ہے سا ترہ ترہ کی بات کرتے ہیں اپنا سمیں بھول گئے نبے سے جو موقع ملا اس سمیں سے لے کر کے دوہجار پانچ تک کیا کر پائے بیہار میں چناوی بگل بچتے ہی کھما سان تیز ہو چکا ہے اس بیچ مکہ مطری نیتیش کمار آر جیڈی کے پورو قدع ورنیتا رگوانش پرساد سنگھ کی شرطانجلی سبھا میں شامل ہونے ویشالی کے مہنار بھی پہنچے جہاں انہوں نے رگوانش بابو کے بارے میں جو کہا اسے آپ غور سے سنیے سب لوگوں کے ساتھ وہ اچھا سمبند رکھتے تھے لیکن اپنے جو بیچار ان کے ہوتے تھے اپنی اوپ ویرائے ہوئیتے تھے اس پر وہ دلتا پوروک اپنی بات کو رکھتے تھے اور آگے بڑھاتے تھے یہ ہم لوگوں نے پرارمت سے ہی ان کو دیکھا ہے لالو پرساد یادو کے قریبی اور آر جی ڈی کے ادوار نیتہ رہے رگوانش پرساد سنگتو اس دنیا سے چلے گئے جن کے بارے میں نیتیش نے کہا کہ وہ اپنے ویچاروں پر درڑھ رہتے تھے لیکن خود نیتیش کمار کی راجنیتی کے ڈی این اے پر نظر ڈالیں تو صاف ہے کہ وہ وقت اور حالات کے حساب سے ہر بار نہ صرف اپنے ویچار بدلتے رہے بلکہ ویچار دھارہ سے بھی سمجھوتا کرتے رہے ہیں ایسا کہتے ہیں کہ راجنیتی کا اونٹ مخملی ریت دیکھ کر ہی بیٹھتا ہے اور بیہار کی راجنیتی میں نیتیش کمار جیسے قدوار نیتہ سے لے کر جیتن رام مانچی جیسے دلت جادی سے آنے والے نیتہ تک یہ بات بہت خوبی جانتے ہیں کہ راجنیتی کے ریگستان میں کب اور کس کروٹ بیٹھنا ہے پٹنا کے اس پوسٹر وار سے بھی بیہار کی راجنیتی کے ڈی این اے کو سمجھا جا سکتا ہے جس میں ڈی این اے کے مدینے پچھلے چناؤں میں بی جی پی کو دھول چٹا دی تھی پٹنا کی سلکوں پر مکھے منتری نیتیش کمار کو گھیر تے ہورڈنگز نظر آ رہے ہیں جس میں پردھان منتری نریندر موڈی کو یہ کہتے کوٹ کیا گیا ہے کہ نیتیش کمار کے ڈی این اے میں ہی خوٹ ہے نیچے لکھا ہے مارتے رہے بس پلٹی نیتیش کی ہر بات کچھی ویپکش نے یہ ہورڈنگز ستہ پکش کے اس ہورڈنگ کے جواب میں لگایا ہے جن میں پی اے موڈی کو سی اے م نیتیش کی تاریف کرتے کوٹ کیا گیا ہے نیچے لکھا ہے نیائیں کی ساتھ ترقی نیتیش کی بات پکتے دراصل ہورڈنگ میں پچھلے ویدھان سبح چناؤں کے دوران پردھان منتری دوارہ دیئے گئے اس جی این اے والے بیان کو کوریدہ گیا ہے جسے تب نیتیش کمار نے بیہار کی اسمتہ سے جوڑ کر چناوی راجنی تھی میں توفان کھڑا کر دیا تھا تیبل پر پروسی ہوئی تھالی کھینچ لینا میرے من کو بڑی چوٹ پہنچی تھی میں کبھی بولا نہیں نہیں کبھی اس کا ملا رکھا میں نے من میں رکھا ٹھیک ہے بھائی لیکن جب جتندرام ماجی پر جلم ہوا تو میں بے چین ہو گیا مجھے لگا ارے موڈی کا کیا کلاس ہے اس کی تو تھالی کھینچ لیں ایک چائے ویلے کے بیٹے کی تھالی کھینچ لیں گریب کے بیٹے کی تھالی کھینچ لیں لیکن ایک مہا دلیت کی تو ساری کی ساری پونجی سارا سارا پنچھینچ کر کے لے لیا بھائیو بھنو تو مجھے لگا کہ شاید سائی ڈی اے نے میں ہی کوئی گڑ بڑ ہے گڑکری صاحب نے بیہار کے ڈی اے نے کے بارے میں کہا تھا اس میں کاسٹی جم ہے اور انہوں نے میرے ڈی اے نے پر کہا ہم بیہاری ہیں اور ہمارے ڈی اے نے کی بات انہوں نے کہی ہے یہ بیہاریوں کو آپ مانت کرتے ہیں جلیل کرتے ہیں اور یہ پورے بیہار کو بیہاریوں کو جلیل کرنے والی بات ہمارے ڈی اے نے کے بارے میں کہا رہے ہیں جن کے ڈی اے نے میں پوچھے بیہار کے پچھلے ویدھان صبح چناؤں میں پی اے موڈی نے نیتیش کے ڈی اے نے تک پر سوال اٹھایا تھا اور جواب میں نیتیش کمار نے اسے چناؤی مددے میں تبدیل کر دیا تھا دوہزار پندرہ کے بیہار چناؤں میں تب ایک دوسرے پر پراہار اور کٹاکش کرتے ہوئے ووٹ مانگنے والے پی اے موڈی اور سی اے م نیتیش کمار اس بار ساتھ ساتھ ایک ہی کٹ بندن کے لیے ووٹ مانگیں گے دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ سال دوہزار چودہ کے لوگ صبح چناؤں سے پہلے پی اے موڈی کی پریشت بھومی اور چھوی کا ویرود کرتے ہوئے نیتیش کمار نے بی جے پی سے سترہ سال پرانا کٹ بندن توڑ لیا تھا اور اپنے ہی انہی راجنیتک دشمن لالو پرسادی آدو سے ہاتھ ملا لیا تھا جن کا ویرود کرتے ہوئے کبھی نہ صرف انہوں نے جنتہ دل توڑا تھا بلکہ اپنی الگ سمتہ پارٹی بنائی تھی سمتہ پارٹی کے راستے بی جے پی سے دوستی کر کے بعد میں نیتیش کمار نے بیہار میں اپنی سرکار بھی بنائی لیکن دوہزار پندرہ میں نیتیش نے پالا بدلا اور لالو کی آر جی ڈی سے گٹ بندن کر کے پھر مکھے منتری بن گئے تب ایسا لگا تھا کہ اپنے آپ سمت بھیدوں سے اُبر کر اب زیادہ ترجنا تعدل پریبار کم سے کم بیہار میں ایک ہو ہی جائے گا لیکن راج نیدی ایسی سیدھ ہی چال بھلا کہاں چلتی ہے ابھی آدھا کارکال ہی بیتا تھا کہ نیتیش نے آر جی ڈی کو دھرت بتاتے ہوئے پھر پی اے موڈی سے دوستی کر لی اور بیہار میں بی جے پی کے ساتھ نہ صرف سرکار بنا لی بلکہ 2019 کا چناؤں بھی کوسٹر پر اپنی تصویر دیکھ کر بھڑک اٹھنے والے نیتیش کمار آج انہی کے نام پر ووٹ مانگتے نظر آ رہے ہیں یہی بجا ہے کہ ویرودھی نیتیش کمار کی نیتک راجنیدی کے ڈی ای نے پر اب سوال بھی اٹھا رہے ہیں ہندوستان کا پرائم میریسٹر جب جھوٹ بولنے ہندوستان کا چیز سنیسٹر جب آپ کے زندگی کے ساتھ سوڑا کرے کتنا بھی نسے رہنا ہے اے خطر سال والا موڈی جملے واز موڈی جھوٹ کے چھگے دار کی والا موڈی ارے موڈی جی اب آپ کی عمر ہو گئی بزرگ مندلی میں کھرے ہونے کی نیتیش کمار نے حال کے دنوں میں جتنا زیادہ پالا بدلا اتنا کسی نے نہیں بدلا ہے تو نیتیش کمار کا بھی ایک مات رود دیس تھا کہ بھاجپا سے جب وہ الگ ہوئے الگ ہوئے نرند موڈی کے مدے پر الگ ہوئے تو ان کا ایک مات رود دیس تھا کہ بھائی ستہ میں آنا اکیلے رہ کر کے وہ ستہ میں نہیں آ سکتے تھے تو انہوں نے لالو کا دامن تھاما لالو کے ساتھ مل کر کے پھر ستہ میں آئے لالو کے ساتھ آنے کے بعد پھر ان کو لگا کہ اب لالو کے ساتھ آنے بھاجپا کے طرف سے انہیں اوفر آیا ستہ میں آنے کا لالو کا ساتھ چھونے کا لالو پرساد یہاں چھاپا پڑا تو اس آدھار پر وہ لالو سے الگ ہو کر کے پھر بھاجپا کے ساتھ آ گیا ہے اور جبوری نہیں ہے کہ وہ بھاجپا کے ساتھ ابھی رہے وہ اس لیے نہیں کرتے ہیں وہ ان کے کہنے کا سی ازم سیمپل اور سریٹ لاؤڈ میسیج ہے کہ وہ اپنے پارٹی کو ستہ میں لانے کے لیے یا کس طرح کی وہ سمی کرن بن رہا ہے وہ سمی کرن کو سمجھتے ہوئے تو وہ سمجھتے ہیں کہ کہاں پہ ہمیں کرنا کون سا سٹرائک کرنا چاہیے تو وہ اس کے تحت وہ سٹرائک کرتے ہیں اس میں ڈینے اور نیتکتہ چناؤں میں ایسے بھی نیتکتہ اور ڈینے نہیں ہوتا ہے وہ سب صرف کہنے کہانے کی بات ہوتی ہے ایک طرف بیہار کے دونوں مکھے گھٹ بندھنوں ڈینڈیے اور مہا گھٹ بندھن کے اندر نئے سامی کرن اُبھر رہے ہیں تو دوسری اور دونوں گھٹ بندھنوں کے اندر ہی ٹکڑاؤں بھی تیز ہو رہا ہے آر جڈی کے بڑے نیتا رگوانش پرساد سنگھ کی کہانی بھی بیہار کی راجنیتی کے ٹینے کی ایک ایکس رے ریپورٹ ہے ڈلی کی ایمز میں جیون کی جنگ لڑ رہے رگوانش بابو نے سادہ کاغذ پر آر جڈی سے استیفہ لالو کو بھیج دیا تھا رگوانش جہاں طاقتور راجپود سمودائے سے آتے تھے وہی شام رجک دلیت سمودائے سے آتے ہیں جنہوں نے دس سال بعد آر جڈی کیمپ میں واپسی کی ہے لمبے سمیں سے نیتیش سرکار میں دلیت چہرے کے طور پر منتری بنے شام رجک نے ایک بار پھر پالا بدل لیا ہے اس کے جواب میں نیتیش کمار کی بارٹی نے راجت کے چار ودھائکوں کو توڑ لیا ہے ظاہر ہے بیہار کی راجنیتی کا ڈینے ہر گزرتے پل کے ساتھ اپنے رنگ بدل رہا ہے دراصل جاتی کی راجنیتی میں اُلجھا بیہار کا چناوی گڑت ہر بار راجنیتی دلوں کو اپنی راجنیتی کا ڈینے بدلنے پر مجبور کر دیتا ہے تکیش انہیں کھڑا مجبور کر دیتا ہے دعnan موسیقی